اسلام علیکم دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے ان حالات نے سہزادہ اکبر کو مایوس کر دیا اس نے تو بغاوت اس لیے کھڑی کی تھی کہ ہندوستان کا شہنشاہ بن جائے گا لیکن جب سمبو جی پرتگالیوں کی طرف چلا گیا تب اکبر مایوس ہو گیا کہ سمبو اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ ایک کشتی یا جہاز پرتگالیوں سے لے گا اور اس میں سوار ہو کر ایران میں جا کر پناہ لے لے گا لہذا وہ گواہ کے قریب پہنچ گا نومبر میں اس نے ایک جہاز خرید لیا اور اس جہاز کے ذریعے وہ ایران کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا کہ سمبو جی نے دو اشخاص درگا داس اور اپنے ایک دستراست کولی کوئی کیلاس کو اس کے پاس بھیجا اور اسے ایران جانے کا ارادہ ترک کرنے کے لیے کہا اور اسے یہ بھی یقین دلایا کہ انقریب اس کی مدد کی جائے گی اور تاجے تخت حاصل کرنے میں اب کسی قسم کی کمی اور کوتا ہی نہیں کی جائے گی سہزادہ اکبر مان گیا اور ایران جانے کے بجائے پھر سیوہ جی کے بیٹے سمبو جی کے پاس آیا اب ارانجیب پوری طاقت و قوت کے ساتھ مرہٹوں کے خلاف فرقت میں آ گیا تھا صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مرہٹے آگے آگے اور ارانجیب کے لشکری ان کے پیچھے پیچھے تھے اور اب بڑی تیزی سے مغل لشکروں نے مرہٹوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا بھاگی سہزادہ اکبر نے جب دیکھا کہ اس کے باپ نے بھاگیوں کو کچلنے کے ساتھ ساتھ مرہٹوں کا بھی قتل عام کرتے ہوئے ان کے علاقوں پر بڑی تیزی سے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے تب وہاں بڑی طرح مایوشی کا سکار ہوا ہندوستان سے نکل کر مسکت کے راستے وہاں ایران چلا گیا اور وہاں پناہ لے لی دوسری طرف سیوہ جی کے بیٹے سمبو جی نے کچھ علاقوں میں لوٹ مار کرنے کے بعد ایک مقام پر اپنی لشکر کے ساتھ قیام کیا وہاں وہاں سراب نوشی اور رنگ رلیوں میں مصروف ہو گیا ان علاقوں میں اس وقت اورنگ زیب کی طرح سے لشکریوں کا سالار مقرب خان تھا یہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا انتہائی دلیر اور موت کے پیچھے بھاگنے والے چوپانوں کی طرح جرت من تھا اس وقت جس قدر لشکر مقرب خان کے پاس تھا اس کے ساتھ وہ سمبو اور اس کے لشکریوں پر حملہ ور ہوا سمبو کے لشکریوں کو مقرب خان نے ادھیر کر رکھ دیا سمبو اور اس کے دستراز قیلاس دونوں کو گرفتار کر لیا گیا مقرب خان نے دونوں کو مسخروں کا لباس پھانا کر اور ان کے گلوں میں دھول ڈال کر سر کو پر پھرایا ان دونوں کے ساتھ ان کے پچیس آلہ سالار بھی گرفتار ہوئے تھے آخر سمبو جی ہوا قیلاس اور دوسرے ساتھیوں کو اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا اس موقع پر اورنگزیب کو یہ بھی اطلاع دی گئی کہ سمبو جی نے کئی موقع پر نہ صرف اورنگزیب کو گالیاں تھی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی نہایت مستخانہ الفاظ استعمال کیے تھے سمبو جی اور قیلاس کو جب اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو اورنگزیب اپنے گالیوں کو برداست کرتے ہوئے شاید ان دونوں کو معاف کر دیتا لیکن چونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس گستاخی کو کم از کم اورنگزیب معاف کرنے والا نہیں تھا لہذا ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا سمبو جی کے مرنے کے بعد اس کے سوتیلے بھائی راجہ رام کو مرہٹو نے رائے گھر کے مقام پر اپنا حاکم تسلیم کرتے ہوئے تخت نشیر کیا لیکن راجہ رام کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے کہ اورنگزیب ان کی تاک میں تھا ایک موقع پر اورنگزیب کے لشکر نے مرہٹو کے داروحکومت کا محاصرہ کر لیا راجہ رام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہویا اور دربدر کی ٹھوکڑے کھانے لگا جب اورنگزیب نے مرہٹو کے مرکزی سہر پر بھی قبضہ کر لیا تو وہاں شیوہ جی نے کہ خاندان کی تمام عورتیں بچے اور سمبو جی کے بچے جن میں سے اس کا ایک ساتھ سالہ لڑکا ساہو جی بھی سامل تھا سب گرفتار ہو گئے اور اورنگزیب کے پاس لائے گئے اور اس کے سامنے پیش کیا گیا اورنگزیب نے ان سے نہایت باعزت سلوک کیا اور ان کے آرام و آشائز کا پورا خیال رکھا گیا اس طرح مرہٹو کے ان بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے دکن کو اورنگزیب آلمگیر نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا جن دنوں اورنگزیب مرہٹو کے خلاف برسر پیکار تھا ان دنوں بیجاپور کی سلطنت نے مرہٹو کی مدد کی تھی اور گلکنڈا کی حکومت نے بھی بیجاپوروالوں کی مدد کی تھی اس طرح تینوں قوتیں اورنگزیب کے خلاف برسر پیکار رہی تھی پہلے مرہٹے دوسرے بیجاپوروالے اور تیسرے گلکنڈا کی حکومت جب تک اورنگزیب مرہٹو کے خلاف برسر پیکار رہا اس نے بیجاپوروالوں پر حملے نصرو کیے بلکہ انہیں ایک طرح سے جنگ میں مسروب رکھا ان پر اپنے سالار دلیر خان کو مسلط رکھا جس نے انہیں الجائے رکھا اور مرہٹو کی طرف نہ آنے دیا مرہٹو کو سیر کرنے اور مکمل طور پر ان کا ستیاناس کرنے کے بعد اورنگزیب نے بیجاپور اور گلکنڈا کی حکومتوں کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا دوسری طرف بیجاپور اور گلکنڈا والوں کو بھی احساس تھا کہ اگر اورنگزیب نے مرہٹو کو اپنے سامنے زیر کر لیا تو پھر کسی نہ کسی روز وہ گلکنڈا اور بیجاپور کے خلاف حرکت میں ضرور آئے گا اور مرہٹو کی مدد کرنے کا ان سے ہر صورت میں انتقام لینے کی کوشش کرے گا اس بینا پر بیجاپور اور گلکنڈا والے اندر ہی اندر جنگ کی تیاری میں مشروف رہے اور انہوں نے لشکریوں کی تعداد بھی بڑھا لی تھی بیجاپور والوں نے نہ صرف یہ کہ شہر کے فصیل کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط اور مستحقم بنا لیا بلکہ شہر کے گرد انہوں نے ایک کافی گہری اور چوری خندق بھی کھود لی تھی اس طرح اپنے سامنے ایک طرح سے بیجاپور والوں نے اپنے شہر کو ناقابل تشکیر بنا کر رکھ دیا تھا اور انگزیب علمگیر کے ارادوں سے پتا چلتا تھا کہ وہ بیجاپور اور گلکنڈا والوں پر حملہور ہونے میں پہل نہیں کرنا چاہتا جس وقت وہ مرہاتو کے خلاف برسر پیکار تھا ان دنوں بھی اس نے ان حکمرانوں کو دوستانہ نوعیت کے خطوط لکھے اور ان کی طرف تعلقات بڑھانے کے لیے کلاتے بھی روانہ کی لیکن ان دونوں حکومتوں نے اور انگزیب علمگیر کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وہ یہ خیال کرنے لگے کہ مرہاتو کے مقابلہ کرتے ہوئے اور انگزیب علمگیر کمزور پڑ چکا ہے اور ان دونوں مملکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا لہذا اور انگزیب علمگیر کے ان دوستانہ خطوط کو اور تحائف کو انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی جنگی تیاریوں کو انہوں نے عروض پر پہنچا دیا تھا ان دونوں مملکتوں کا ماضی کا رویہ بھی درست نہ تھا اس لیے کہ وہ اور انگزیب کے خلاف مرہاتو کی مدد کرتے رہے تھے لہذا جب انہوں نے اور انگزیب کے خطوط اور تحائف کو بھی کوئی اہمیت نہ دی تب اور انگزیب نے ان سے نمٹنے کا تحیہ کر لیا سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے سہزادہ آزم کو ایک لشکر دے کر بیجاپور کی طرف روانہ کیا سہزادہ آزم نے شہر کا محاصرہ کر لیا سہر کی فصیل کافی چوری اور مضبوط تھی اور اس کے گرد بڑی چوری خندق تھی جسے اغور نہ کیا جا سکتا تھا لہذا محاصرے کے دوران جب سہزادہ آزم کے لشکر میں کہت کے اثار نامدار ہونا شروع ہوئے اور برسات کا موسم بھی سر پر آ گیا تب اور انگزیب نے اپنے بیٹے سہزادہ آزم کو حکم دیا کہ وہ واپس آ جائے سہزادہ آزم نے اپنے باپ کو لکھا کہ اسے کچھ کمک اور رسط کا سامان بھیجوا دیا جائے وہ محاصرہ جاری رکھنا چاہتا تھا اور انگزیب نے اپنے بیٹے کی اس تجویز کو منظور کر لیا لہذا اپنے ایک سالار گاسی الدین جس کو تاریخ میں فیروس جنگ کا نام بھی دیا گیا ہے اس کی کمانداری میں ایک لشکر اور خانے پینے کی اشیح روانہ کی فیروس جنگ بھی جنگ کا واسی تجربہ رکھتا تھا جب یہ لشکر اور رسط کا سامان لے کر روانہ ہوا تو گلکنڈا اور بیجاپورو والوں نے اس کی راہ رکنا چاہیے اور انگزیب علمگیر نے جب دیکھا کہ گلکنڈا اور بیجاپور دونوں حکومتوں مغلوں کے خلاف حرکت میں آ رہی ہے تب وہ خود ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور محاذ جنگ پر پہنچ گیا اور انگزیب نے آتے ہی دشمنوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا بیجاپورو والے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ نہ خصیل کو کوئی عبور کر سکے گا نہ خندق کے اس پار کوئی آ سکے گا لہٰذا اور انگزیب ناکامی اور شکست کا مہ دیکھتے ہوئے واپس لڑ جائے گا لیکن اور انگزیب نے آتے ہی بیجاپور کا اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ محاصرہ کیا کہ بیجاپورو والے چیخ چلدہ اٹھے اور انگزیب ہر روز حملہور ہوتا باہر سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ جانے دیتا اب بیجاپورو والوں کے کان کھڑے ہوئے ان کی آنکھیں بھی کھلی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے پہلے جو وہ اور انگزیب کے مختلف سالاروں اور اس کے بیٹوں کے ساتھ الجھے ہوئے تھے تو وہ جنگ نہ تھی اصل جنگ تو اور انگزیب کی آمد کے بات شروع ہوئی ہے جس نے ان کی کان کی کھڑکیہ تک کھول کر رکھ دی ہے اب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر محاصرہ اسی طرح جاری رہا تو اور انگزیب نہ صرف خندق عبور کر کے شہر کی فصیل پاس پاس کر کے رکھ دے گا بلکہ مرہاتوں کی مدد کرنے کی وجہ سے انہیں بری سزا بھی دے گا لہذا انہوں نے اپنے دو عمرہ کو اور انگزیب کے پاس بھیجا اور صلح کرنا چاہی اور انگزیب نے صلح کی سرائط منظور کر لی 22 ستمبر 1686 عیسوی کو بیجا پور کا حکمران سکند اپنا دارالک کو مت چھوڑ کر اور انگزیب کے خدمت میں اس کے پراؤں میں حاضر ہوا اور انگزیب نے اس کا خیر مقدم کیا اس سے اچھا سلو کیا اسے خان کے خطاب سے بھی نوازا گیا اور اس کے لیے ایک لاکھ روپے کے سالانہ پینشن منظور کی گئی اور اسے بیجا پور کی حکومت سے محروم کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی اور انگزیب نے بیجا پور کے ہتھیار ڈالنے والے سالار کو بھی اپنے لشکر میں ملازمتیں دے دی تھی اس طرح اور انگزیب آلمگیر ایک فاتح کی حیثیت سے 29 ستمبر کو بیجا پور شہر میں داخل ہوا جس دروازے سے وہ شہر میں داخل ہوا اس دروازے کا نام ہی فتح دروازہ رکھ دیا گیا جب اور انگزیب بیجا پور کے حاکم سکندر کے محل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ محل کے اندر طرح طرح کے تصویریں دیواروں پر آویزہ تھی اور عجیب سے نقص و نگار بنے ہوئے تھے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اور انگزیب نے ناپسندیرگی کا اصحار کیا دیواروں پر بنے ہوئے نوکوس مٹا دیا گئے اور تصویروں کو فار کر گرا دیا گیا اس کے بعد بیجا پور کے دارالحکومت کی حیثیت محض ایک صوبائی صدر مقام کی رہ گئی تھی بیجا پور والوں کی بدقسمتی کے اس فتح کے بعد بیجا پور میں تعاون کی وابا پھیلی تقریبا نسد آبادی موت کے موہ میں چلی گئی بیجا پور کے حاکم کو دولت آباد میں نظر بند کر دیا گیا تھا جہاں اس نے تیرہ اپرائیل سترہ سو اسوی کو وفات پائی مرہٹو کو سیر کر دیا گیا تھا بیجا پور کی سلطانت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا اب گولگنڈا کی طرف توجہ دی گئی گولگنڈا کے حاکم ان دونوں ایک شخص ابو الحسن تھا یہ بڑا عیاس عیش عصرت کا دلدادہ اور سرابو کباب کا بڑا رسیہ تھا اس نے حکومت کی تمام ذمہ داریاں اپنے ایک برہمن وزیر کے سپرد کر دی تھی اور خود محل میں بند ہو کر وہ ہر رات اپنی داستاؤں اور رقصاؤں کی جھرمت میں عیش و عصرت میں مسئول رہتا تھا چنانچہ اس کی حکومت کا اقتدار عملا دو اصخاص مدنہ اور اس کے بھائی آکنا اور بھاتیج رستم راؤ کی ہاتھوں میں تھا نتیجہ یہ نکلا کہ ان تینوں کی وجہ سے ہر طرف بدانوانیاں پھیلنے لگی اس لیے کہ ابو الحسن کی تو حکومت کی طرف توجہ ہی نہیں تھی ہندو جو چاہتے کرتے پھرتے کئی بار مسلمانے نے ان ہندووں کے ناروہ سلوک کی شکایت بھی کی لیکن ابو الحسن کے جسم پر جنو تک نہ رین تھی مزید یہ کہ اس نے اورنگزیب کے خلاف برہتوں کے ساتھ اتحاد بھی قائم کیا ہوا تھا آخر گلکندہ والوں کو سبق سکھانے کے لیے جولائی سولہ سو پچاس عیسوی میں اورنگزیب نے اپنے بیٹے شاہ آلم کو حملہ ہونے کے لیے روانہ کیا لیکن راستے ہی میں شاہ آلم کے لشکر کو دسمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا گلکندہ کے لشکر نے دو ماہ تک شاہ آلم کو روکے رکھا آئے دن دونوں لشکروں میں جھڑپے ہوتی رہی اس طرح شاہ آلم اپنے لشکر کے ساتھ حیدراباد کی طرف پیس قدمی نہ کر سکا ان دونوں مسلہ دھار بارشیں سروع ہو گئی جس سے مغلوں کے لشکر کی مسکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا گلکندہ والوں کی بدقسمتی تھی کہ ان کے لشکر کا سپہ سالان ایک شخص محمد ابراہیم تھا اس نے جب دیکھا کہ بیجاپور اور گلکندہ کی حکومتیں مرہٹوں کے خلاف اور انگزیب کے کھل کر اور انگزیب کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تب اس نے اپنی وفاداری تبدیل کی اور گلکندہ کی حکومت کے ساتھ چھوڑ کر وہ اور انگزیب کے بیٹے شاہ عالم سے جاملہ